اسلام علیکم لوسٹوک کے ساتھ اپنر مقصود آپ کی خدمت میں لوسٹوک میں آج میرے جو مہمان ہیں ان کے بارے میں میں آپ کو بتا دوں آپ پولس کے ایک ریٹائرڈ افسر ہیں میں آپ کی بات کٹنا چاہتا ہوں ریٹائرڈ افسر نہیں ہوں ریٹائرڈ کیا گیا افسر ابھی میری سروس باقی تھی ایسا کیوں ہوا ہم پہ الزام تو ایسے بھی ہے ویسے بھی صحیح اور نہ بدنا تو ایسے بھی ہے ویسے بھی صحیح ایک زمانہ تھا جب ہمارے پولس کے بارے میں کہا جاتا تھا بیس پولس دے ورڈ بیلکل صحیح فرمایا آپ نے ہی بیسٹ اپ پولس ان دے ورڈ داٹھ منی کن بائے ایسی بات نہیں ہے آپ والات کہہ رہے ہیں میں تقریباً بیس پچیس پولس کے افسران کو جانتا ہوں جو اماندار ہے یہ آپ نے فرمایا ہے کہ آپ وی پنجی پولس افسروں کو جانتے ہیں جو اماندار ہے میں تو آپ کے حلقے میں ایک سوال پھینک رہا ہوں کہ پورے پاکستان کے تمام سرکاری اداروں میں مجھے وی پنجی اماندار افسروں کے نام بتا دیں تو میں آپ کے اقار میں بقیہ زندگی جو ہے ایک چوکے دار کی حیثیت سے گزارنے کے لیے تیار ہوں آپ کیسی بات کر رہے ہیں ہاں؟ آپ کیسی بات کر رہے ہیں؟ میں تو آپ نے بات کیا ہے ذکر تو آپ نے کیا ہے وی پنجی اماندار پولس افسروں کا ذکر آپ نے کیا ہے میں تو کیا رہا ہوں؟ کہ آپ بتائیں پانچھے کے بعد تمہاری چیخیں نکل جائیں گے آپ بتائیں؟ آپ خود اپنے ادارے کے اتنے خلاف ہیں تو میں کیا بات کروا آپ؟ جب آپ کو نکالا گیا تو آپ کس عوضے پر تھی؟ میں؟ جی، ایس ایچ او کیا تھے آپ؟ ایس ایچ او مگر ٹیلی فون پر مجھ سے آپ نے کہا کہ آپ ڈی آئی جی ریٹائر ہوئے ہیں؟ اور تو تم لوگ بلس کی زبان کا اعتبار کیوں کرتے ہو؟ میں اگر آپ کو اخ دیتا کہ میں ایس ایچ او ہوں تو آپ مر جاتے ہی لیکن مجھے اس پروگرام میں نہ بلاتے ہیں ایس کر کے میں کہا کہ میں ڈی آئی جی ہوں ہوں ہماری باتچیت کی تدائی جھوٹ سے شروع ہوئی ہے کیا کہہ سکتے ہیں؟ آپ کو سروس سے کیوں نکالا گیا؟ یہ سوال ہے یا جواب ہے؟ آپ کو سروس سے کیوں نکالا گیا؟ یہ جواب کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ گال سونا ہے آپ کی پدائش کیا کسی تھانے میں ہوئی تھی؟ جو اوچی آواز میں گفتگو کر رہے ہو اوچی آواز میں بات کرنے کا حق تم مجھے دے دو